بسند منانے پر بھی یوٹن بسند منانے کا فیصلہ نہیں ہوا صرف تجویز ہے پنجاب حکومت کا ہائی کوٹ میں جواب بسند منانے کے اعلان کے خلاف درخواست پر عدالت فریقین کے مقلع کو آئندہ سماپ پر دلائل کے لیے طلب کر لیا LDA کا ایکشن لہور کا وائٹ ہاؤس زمین بوز کرینوں ہتھوڑوں اور بھاری مشینری سے کھو کر پیلس کی دیواریں توڑ دی گئیں چار دیواری میں بنے کمرے برامدے اور کوٹر مصمار عملے نے مرکزی گیٹ بھی اکھار دیا مزدور LDA کی جگہ ساف کرنے میں مصروف پیلس سے گندوب کی بوریاں علماریاں اور دیگر سامان اٹھا لیا گیا لیگی ایم این اے افزل کوکر کی ایک لاکھ مچلکوں کے عوض زمانت منصور چانتیس ملہ رازی پر قبضے سے متعلق کیس میں گرفتار ایم این اے افزل کوکر مارڈل ٹاؤنگ کا چہری میں پیش افزل کوکر کے خلاف تانہ نواب ٹاؤنگ میں مقدمہ درچ ہے نواز شریف کو جیل میں ڈبل فور سیون زیرو نمبر الارڈ جیل انتظامیہ نے ریجسٹر نمبر پانچ میں نمبر درچ کر لیا نواز شریف سے ملاقات کے لیے جمعیرات کا دن مقرر سیکیورٹی خدشات کے پیشے نظر صرف اہل خانہ ملاقات کر سکیں گے ملاقات دوپہر ایک بجے سے اڑائی بجے تک کرائی جائے گی ریلوے خسارہ سے مطالق کیس خواجہ ساد رفیق عدالت میں پیش ساد رفیق کے وکیل نے ریلوے خسارہ پر آڈٹ پیرا کا جواب جمع کرا دیا کوئی کرپشن یا بزابطگی نہیں ہے وکیل خواجہ ساد رفیق لاسیس تو ہوئے ہیں نا چیف جسٹس کے ریمارکس میرے دور میں ریلوے نے 21 ملین روپے خود پنشن کی مد میں دیئے اب تو شاہ باش نے ساد رفیق کا چیف جسٹس سے مقالمہ شاہ باش تب ملے گی جب معاملہ حل ہو جائے گا چیف جسٹس نیب ٹیم نے پیشی کے بعد خواجہ ساد رفیق کو واپس نیب آفیس منتقل کر دیا میرے ساتھ نیب کا رویہ ٹھیک ہے مجھے نیب کے قانون پر اعتراض ہے ریلوے انجنز کی خریداری سے مطالق شیخ رشید نے غلط بیانی کی خواجہ ساد رفیق کی گفتگو آپ کے خلاف نیب آمدن سے زائد اساسو کی انکوئری بھی شروع ہے صحافی کا سوال ہماری باری آئی ہوئی ہے پتہ نہیں کون کون چین کوئریس چل رہی ہیں نواز شریف کو سزا سے بڑا ظلم کوئی نہیں آمدن سے زائد اساسا جات اور ساکھ پانی کمپنی سکینڈل کے سمجھا شہباز کی نیب میں آج پیشی ہمجھا شہباز نیب ٹیم کے سامنے پیش ہو کر سوالوں کے جوابات دیں گے وینٹی لیٹرز کو مزاد سمجھا ہوا ہے کیا وینٹی لیٹرز کے بقیر ہسپتال چل سکتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز کی کمی پر چیف جسٹس کا ڈوکٹر یاسمین راشد پر اثارے برہمی وینٹی لیٹرز کی خریداری سے مطالق سمری وزیرالہ پنجاب کے پاس پڑی ہے ڈوکٹر یاسمین راشد وزیرالہ کو سمری سمیت بلا لیتے ہیں اور یہی بٹھا کر منظور کراتے ہیں چیف جسٹس کے ریوانس 29 دسمبر کو پی کمیشن کی سمری کابینہ میں پیش کریں گے یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو سکونز اور کالجز میں منشعات کے استعمال سے مطالق کیس بچوں کو منشعات کہاں سے مل رہی ہیں یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے منشعات کے استعمال کے باعث تین امبات سامنے آ چکی ہیں چیف جسٹس کے ریوانس سپریم کورٹ کا چاروں صوبوں کو ریپورٹس پیش کرنے کا حکم انویسٹگیشن کے بغیر نیب کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کے خلاف درخواست ہائی کورٹ کے جسٹس شاہید بحید نے کیس کی سماعت سے معاظرت کر لی فائل چیف جسٹس کو ارسال آرٹیکل ٹین کے تحت کسی بھی ملزم کو دورانے تفتیش گرفتار نہیں کیا جا سکتا درخواست جار بینک نہ دہندگان کے خلاف نیب اور ایف آئی اے کی کارروائیاں غیر کانونی قرار ہائی کورٹ نے نہ دہندگان کو نیب اور ایف آئی اے کا نوٹسز کا لدم قرار دے دیئے ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ کا دو ہزار بارہ سے زیر ایلتبا درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری مالی ادارے کرز وصولی کے لیے نیب آرڈیننس کے تحت غیر منصفانہ دباؤ ڈالتے ہیں عدارتی فیصلہ سیف سٹی ایتھارٹی کو پنجاب کی چھپن کمپنی سے علیدہ کرنے کی درخواست سپریم کورٹ اے نیب کو 29 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیئے سیف سٹی ایتھارٹی کمپنیز کی تاریخ میں نہیں آتی درخواست گزار سندر میں جاہدات کے تناسے پر دوہرے قتل کی وارداد بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی اور چچا کو خزشتہ رات پائرنگ کر کے قتل کیا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درج پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار کرنا سکی کراچی کے شہری عمران وارسی کی بھارتی جیل سے دس سال بعد رہائی واغب آرڈر کے راستے پاکستانی حکام کی حوالے کے جانے کا امکان ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو عظیم شاعر منید نیازی کی آج باروی برسی عدب کے لیے گرام قدر قدمات سر انجام دینے والے شاعر کو خراج و عقیدت پیش دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا بچھڑا ہے جو ایک بار تو ملتے نہیں دیکھا اس رخم کو ہم نے کبھی سلتے نہیں دیکھا خوشبو محبتوں کی شاعرہ پردین شاکر کو مدہوں سے بچھڑے چوبیس برس بیٹ گئے